ایک ایسا رہسے میں مندر جہاں انسان تو دور کی بات یہاں رات کے سمیں اکھٹا ہوتے ہیں دیش بھر کے کنر کیا ہے اس مندر کے پیچھے کا رہسے چلی آج کس خاص ویڈیو میں یہی جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مندر درشن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی چینل کو بشے سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن ضرور دبائیں آج ہم بات کر رہے ہیں ارجن اور الپی کے پتر ایرہون کے مندر کے بارے میں جہاں کنر پوجہ کرنے آتے ہیں ساتھ ہی ایسا مانا جاتا ہے کہ جہاں ایرہون کو یاد بلک کر روتے ہیں یہ سب مہ سالہ جلے کے بیچ راجی قصبے میں کنروں کا وکیہات مندر ہے یہاں بہوچ جرامادہ پرتش تھاپیت ہے اور کنر انہیں اردھ ناریشور کا روپ مان کر پوچھتے ہیں اس مندر میں بہت سے مرگے روز گھومتے رہتے ہیں اسی لیے ان دیوی کو مرگے والی دیوی بھی کہا جاتا ہے یہاں لگ بھگ روز دیش پھڑ سے کنر دیوی پوجہ کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ہی ستھانیے لوگوں کو بھی یہاں بہوچرہ ماتا میں کافی آستا ہے کہتے ہیں بہت سے راکشسوں کا ایک ساتھ سنگھار کرنے کے قارن ان کا نام بہوچرہ پڑا تھا ویسے دوستو آپ کو بتا دے کہ مندر میں مرگے کیوں گھومتے ہیں اس کے پیچھے بھی ستھانیے بڑھے بڑھیوں کی ایک کہانی ہے جو وہ اکثر سناتے ہیں جو وہ اپنے پرکھوں سے سنتے آئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ علاؤدین کھل جی جب پاٹچ یعنی کی مدھیہ کال میں گجرات کی رازانی جیت کر یہاں پہنچا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس مندر کے ویبھاف پر پڑے کافی سمردھ مندر کو دیکھ کر کھل جی کے من میں اسے لوٹنے کی ایک چھا جاگی وہ اپنے سینکوں کو لے کر مندر پر چڑھائی کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ہی سینکوں کو پرانگڑ میں بہت سارے مرگے نظر آئے کئی دنوں کی لڑائی سے تھکی اور بھوکے سینکوں نے انہیں پکا کر کھا لیا اور سو گئے لیکن ایک مرگیا بچا رہا اس نے بانگ دینی شروع کی اور اس کے بعد سینکوں کے پیٹ سے بھی بانگ کی آواز آنے لگی ایک ایک کر کر بہت سے سینک بینہ کسی کارن بننے لگے اپنے سینکوں کی آہرات دیکھ کر کھل جی باقی سینہ کے ساتھ وہاں سے نکل بھاگا اس طرح سے مندر سرکشت رہ گیا تب سے اسے مرگے والی ماتے کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو کنر کوئی بھی شبکارے مرگے والی ماتا کی پوجہ ارچنا کے بغیر نہیں کرتے مانتا ہے کہ ان کے آشروعات سے ہی کنروں کے ساری دعائے لگتی ہیں اور سب ہی کامندے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے ہر انوشتھان سے پہلے وہے بہوچرہ ماتا کی پوجہ ضرور کرتے ہیں کنروں کی ان پر اتنی آستہ ہے کہ گجرات کے بعد دہرادون کے چکھل والا میں بھی بہوچرہ ماتا کا مندر بن چکا ہے ارد ناریشور کے اپاسک کنروں نے پچھلے ہی سال کم میلے میں پہلی بار اکھاڑے کی طرح حصہ لیا تھا اور اس سے پہلے یہاں پر تیرہ اکھاڑے شاہستان کو جاتے تھے لیکن پہلی بار کنر اکھاڑے کو بھی اس میں شامل کیا کیا اور اس کے تحت کنروں نے پہلی بار بہوچرہ ماتا کو سنان کروایا پھر خود شاہستان کیا وہیں دکشن بھارت کے کنروں کی آستہ اور پوجہ پاٹ کے طریقے اتر بھارتی اکنروں سے کافی الگ ہے جیسے اتری حصے میں بہوچرہ ماتا کو مانا جاتا ہے ویسے ہی دکشن میں اراؤن بھاگوان کی مانتا ہے ہر سال اپریل مئی میں کوواغم گاؤں میں اراؤنی مندر میں اٹھارہ دنوں تک یہ پرف ہوتا ہے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں کنریں کھٹا ہوتے ہیں دوستو اس کے علاوہ دکشن بھارت کے کنروں میں شادی کی بھی پرتھا ہے جس کے پیچھ ایک پرانے کتا چھپی ہے دراصل اراؤن بھاگوان مہا بھارت کال میں ارجن اور ناغہ راجخماری اُلپی کے پتر تھے مہا بھارت کی گانی کے نصار یدھ کے وقت دیوی کالی کو خوش کرنا انہیں ہوتا تھا اراؤن انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی بلی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کی شرط ہوتی ہے کہ وہ اویواہت نہیں مرنا چاہتے شادی کے اگلے ہی پل بیٹی کے ودوہ ہو جانے کے در سے کوئی بھی راجہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کو تیار نہیں ہوتا ایسے میں شری کرشن ہی مہینی روپ دھر کر ایراؤن سے شادی کر لیتے ہیں اگلی صبح ایراؤن کی مرتیوں کے بعد شری کرشن نے ودوہ کی طرح ولاب بھی کیا تھا تب ہی سے کرشن کو ماننے والے کنر اس پردھا کے ادھار پر ایک دن کے لیے ایراؤن سے شادی کرتے ہیں کنر دولن کی طرح شنگار کرتے ہیں اور مندر کے پجاری نے منگل سوتر پہناتے ہیں شادی کے پہلے کی دیاریوں کا اتصاف سولہ دن تک چلتا ہے سترہ دن شادی ہوتی ہے اور اگلے دن ہی وہ ایراؤن کو مرتمان کر ودوہ ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی خاص مندروں کی خاص جانکاری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ ویڈیو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر اوشے کریں آپ دیکھ رہی ہیں مندر دھرشن